نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے تازہ منڈی بہت تیجی مندی ریپورٹ پانے کے لیے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو کر لیں کسان بھائیو کے لیے پیاج کی کھیتی گھٹے کا سودہ بنتی جاری ہے اب ایران کے بعد ترکی سے آیا پیاج کسان بھائیو پہلے ایران سے سرکار دوارہ پیاج مانگایا گیا تھا اور اب ترکی کا پیاج بازار میں اتارا گیا ہے جس سے پیاج کی قیمتیں پھر سے گھٹنے لگی ہیں ترکی سے پیاج کا ایک کنٹینر واسی کی منڈی میں لائیا گیا کنٹینر میں بیس کلو وزن کی پیاج کی پندرہ سو بوریوں کی وکری شروع کی گئی شروعاتی دور میں ترکی کے پیاج کے تھوک ریٹ پندرہ سے اکیس روپے پرتی کلو تھے جس سے ستانی پیاج کے دام میں اور گراؤٹ آ گئی کسان بھائیو ترکی سے آیات کیا گیا ابھی مہتر ایک کنٹینر بازار میں اتارا گیا ہے اگر اسی پرکار سے دیش کی الگ الگ منڈیوں میں ترکی کے پیاج کو اتارا گیا تو پیاج کے دام اور گرنے کی سمباؤنہ ہے کسان بھائیو سرکار نا پھیڑ کے ذریعے پیاج خرید کر لگاتار بازار میں پہلے سے ہی اتار رہی ہے پہلے ایران سے پیاج آیات کیا اور اب ترکی سے پیاج منگوا کر بازار میں اتار دیا خراب موسم کی وجہ سے کسانوں کو پہلے ہی باری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں کچھ کسان نیا پیاج بازار میں لا رہے ہیں جو کی نونتم تین روپے کلو اور اتتم تیس روپے پرتی کلو پر بکرا ہے لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا پیاج کے تھوڑے دام اگر بڑھ جاتے ہیں تو مہنگائی بے قبو ہو جاتی ہے مہنگائی کے لئے کیا مطر پیاج جمعہ دار ہے کسان بھائیو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنے بات